پیس ایجنسی جو سپارکو ہے یہ چاند پر تو نہیں جا سکی البتہ ہر سال عید کے چاند کی اور رمضان کے چاند کی تلاش کے لیے بڑے بڑے موالی لمبی لمبی ٹیلیسکوپ میں لے کے تو حبیبینگ پلازا کی چھت پر اس کی چھت کو یوز کرتے ہیں وہاں پر بٹھا دیتے ہیں جی چاند ڈونے اور چاند پھر بھی نہیں ملتا پاکستان میں پھر عیدیں دو یا تین اور تین دو عیدیں یہ ایک نہیں ہے ہمارا تو چاند یہ ایک نہیں ہے مانچے پاکستان کو ہمارے شرمندی دلانے کی کوشش کی دی مقصد پاکستان کی تظلیل نہیں تھا ایک بات تو ہندوستان والوں کو ماننی پڑے گی دور میں لگایا پاکستان نے آپ کو آگا دوسرے کے ساتھ جو عداوت تھی جو جھگڑا تھا جو بغض تھا یہ نتیجے میں یہ ریسز کی گئے کام انسان کو کھانا پینا اور سستی اشیاں مجھے اثر رہے ہیں چھے کیا لگے پارکو چاند پہ جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان ازاد ہوا انیس سو سنتالیس میں ہندوستان ازاد ہوا انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک مجھے بتائیں ہماری جو سیاسی انسٹیبلیٹی اس کا ذمہ دار کون ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے ہمسائیہ ملک میں ہے ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں کہ اس کے اچھی چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ایک مضبوط جمہوریت چرا رہے ہیں ہماری جہاں اچیس چھبیس وزیراعظم ابھی تک اپنا ٹینیور پورا نکرسے اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت نے ملک کو کہیں کا کہیں پہنچا دی ہے ایلن نائنٹین سیونٹی ون ملک دو لختور وہ ٹیررزم کے زیر اثر ہے دو وقت کی روٹی پوری کرنے میں پور ہو چکے ہیں آٹے کی لائنے لگی وہ ہوا تیم جا کے کچھ لے جا رہے ہیں مر رہے ہیں گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے سلام علیکم ویلکم بیکٹو آور چینل ایڈنگرن ٹائنز میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست دیبہم کشمیڈی اور میرے ساتھ بجود ہے جناب سارن میں ابھی سٹوڈیو میں بجود تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ ایک نا کمپیریزن ویڈیو تلاش کر رہے تھے تو کس کنٹیگو پر آج آپ کمپیریزن ویڈیو لہ رہے ہیں جی ویڈیو کے بارے میں بتانے سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو اپنے جاننے والے کو اپنے سبسکرائب برز کو تمام دنیا سے خصوصی طور پر پاکستان سے اور ہندوستان سے نمستے ساتھ سریع کال گوڈ مارننگ اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی برائنگ کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے وہ زبون حالی کا شکار ہے اور پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ہچکولے لے رہی ہے اور یقیناً اس کے اثرات عوام کے اوپر ہمارے اوپر عام ایک جو ریڈی لگاتا ہے ایک عام جو چھوٹی موٹی دکان داری کرتا ہے یا ایک عام مزدور یا لیبر یا کوئی بھی جو ایک سفید پوش طبقے سے نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے وہ اس وقت پسا جا رہا ہے حتیٰ کہ جو درمیانی طبقہ ہے جس کو میڈل کلاس کہتے ہیں اس کی بھی بری حالت ہے مہنگائی اتنی زیادہ اتنی زیادہ کہ ناقابل برداشت ہو چکی ہے تو اس سیچویشن کو میں تھوڑا سٹڈی کر رہا تھا تو میری نظر سے ایک ویڈیو گزری ابھی اینڈ نیو دو ہسپینڈ وائف ہیں کپل ہیں اور بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں ان کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری اور کچھ خسٹری انہوں نے یاد دلائی کچھ تمانچے پاکستان کو مارے اور کچھ شرمندی دلانے کی کوشش کی ان کا بنیادی مقصد پاکستان کی تظلیل نہیں تھا بلکہ ان کا وہ ایک کمپیریزن تھا کہ پاکستان کسی زمانے میں کیا چیز تھا اور آج پاکستان کیا بن چکا ہے 1960s کا دور ایک ایسا دور تھا جب پاکستان کی جو ایکانومی کی جو فلائٹ تھی وہ یوں نیچے سے اوپر کی جانب جا رہی تھی یہ بیسیکلی صدر ایوہاں کا دور تھا اور 1958 میں مارشاللہ جو کہ ایک نیگٹیو چیز سمجھی جاتی ہے لیکن مارشاللہ کا وہ ایک دور جو ہے وہ پاکستانی معیشت کو اوپر کی طرف لے کے گیا جی بالکل 1958 سے لے کے تو 1969 تک تقریبا یہ گیارہ سالہ دور بنتا ہے تو اس میں بے شمار جو تھے نا وہ ایسے منصوبے پاکستان کے اندر بنائے گئے کہ پاکستان کی ایکانومی سٹرونگ ہوئی پاکستان کے اندر جو نہری نظام تھا اس کو بہتر کیا گیا بڑے بڑے ڈیم بنائے گئے مختلف پروجیکٹس جو تھے انرجی کے لیے ان کے اوپر ورک کیا گیا ڈیمز میں تربیلہ ڈیم اور مگلہ ڈیم جو دنیا کے بڑے ڈیمز میں اپنے وقت میں ہوتے تھے تو ان کی تعمیر کی گئی نہری نظام کو انتہائی مضبوط بنیادوں پر بنایا گیا اور ایگری کلچر ری فارمز لائی گئی یہ سب چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے پاکستان کے محشت کو سٹرونگ کیا پھر اس زمانے میں پی آئی اے جو تھی ہماری وہ اروج کی طرف جا رہی تھی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن نے ہی ایمیریٹس کو بننے میں مدد دی ایمیریٹس جو دنیا کی اس وقت سٹرونگ ائر لائنز میں شمار ہوتی ہے پھر ائر مالٹا کو بنانے میں ائر چائنہ کے بننے میں اس کے بعد فلیپینز ائر لائن سومالی ائر لائن یمینیہ ائر لائنز ان سب کو ٹیکنیکل اسسٹنس فراہم کی گئی اور یہ جو ائر لائنز دنیا کے نقشے پر سامنے آئی اور آج ان میں سے بہت ساری ائر لائنز ایسی ہیں جو کہ دنیا کے اوپر راج کر رہی جن میں ایمیریٹس کا نام صفحے اول میں اسی دور میں حبی بینک پلازا کی تعمیر ہوئی تو حبی بینک یعنی چائنا یہاں پہ موجود ہے جاپان موجود ہے ایسیا میں انڈیا موجود ہے ان سب کی موجودگی میں حبی بینک پلازا کی جو بلڈنگ تھی 1963 سے 1968 کے دوران اپنی کنسٹرکشن کے دوران ابھی کمپلیٹی تھی تو یہ ایسیا کی سب سے بڑی بلڈنگ تھی اور اس کے بعد 1972 تک یہ ساؤتھ ایسیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کا اس کو درجہ اس کو امتیازہ سل رہا تو اسی دور کی سٹوری ابھی اینڈ نیو لے کے آئے اور انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ پاکستان ایک طاقتور کنٹری تھا اور اسی دور میں جس موضوع کے اوپر ہم ویڈیو دیکھنے جا رہے ہیں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو بڑی دلچسپ ہونے والی ہے پاکستان ہندوستان کا ایک بڑا سٹرانگ کمپیریزن ہے تو وہ شعبہ جس میں پاکستان بہت آگے تھا اور اب پاکستان بہت پیچھے رہے گے اس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ ضرور دیجئے گا اور آج جو رییکشن ہم جس ویڈیو پر دینے جا رہے ہیں ابھی یا نیو کی یہ ویڈیو ہے آپ بھی اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بڑا زبردست یہ کمپیریزن دیتے ہیں مختلف چیزوں کے اوپر مختلف کنٹریز کے درمیان اسپیشلی پاکستان اور انڈیا ان کا جو ٹاپک ہے بڑا ہار ٹاپک ہوتا ہے اچھا سر یہ مجھے لگ رہا ہے کہ بڑا ہار ٹاپک ہونے والا ہے ہمارے جو دیکھنے والے ہیں تو اگر آپ اگر ہم زاری بات ہم نے رییکشن دینا ہے جس ویڈیو کو ہم نے کیا ہوا اچھوز کیا ہوا ہے تو اگر ہم رییکشن سے پہلے ہم اگر تھوڑی تفصیل میں چلے جائیں جی بلکل ٹھیک ہے ناظرین کی انفرمیشن کے لئے کہ پاکستان اور بھارت جنوبی ایشیا کے دو ترقی آفتہ ممالک جنہوں نے نائنٹین فورٹی سیون یعنی انیس سو سنتالیس میں اپنی آزادی حاصل گئی یہ دونوں ممالک ہمیشہ ہر محاذ پر وہ محاذ چاہے کوئی بھی ہو اس میں ایک دوسرے کے برابر رہنے یا پھر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے وہ محاذ سیاسی ہو وہ محاذ سفارتی ہو وہ محاذ فوجی ہو یا دفائی ہو تو آج ہمیں کیسے ہی شعبے کی بات کرنے جارے ہیں جس میں پاکستان ہندوستان سے بہت آگے تھا اور پھر اتنا پیچھے رہ گیا کہ اب دور دور تک پاکستان کا نشان نظر نہیں آتا اور یہ ہے خلائی میدان سپیس کا شعبہ تو پاکستان نے خلائی تحقیق اور ٹیکنالوجی کو فروغ دینے کے لیے اپنی خلائی ایجنسی سپیس اینڈ اپر ایٹماسفیر ریسرچ کمیشن جس کو سپارکو کا کہتے ہیں اس کی بنیاد انیس سو اکسٹھ میں نائنٹین سکسٹی ون میں رکھی سپارکو کی پیدائش کے پورے آٹھ سال کے بعد ہندوستان نے اپنے خلائی ادارے انڈین سپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو کی بنیاد رکھی اور یہ سال تھا نائنٹین سکسٹی نائن یعنی انیس سو انتر آٹھ سال کے آٹھ سال کا یہ جی بنتا ہے یہ تو پاکستانی جو خلائی ادارہ جس کو ہم سپارکو کہتے ہیں ایک سٹھ برس گزرنے کے بعد وہ اہداف حاصل نہیں کر پایا جو اس کے بانی ڈاکٹر عبدالسلام نے تیہ کیے تھے اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر سیاسی اکھار بچار اور بیوروکرائٹک رکافٹوں کی ایک ایسی لمبی طویل فرست ہے جس نے جہاں بہت سارے شعبوں کو متاثر کیا وہاں اس شعبے کو بھی متاثر کیا تو ہندوستانی جو حلائی ادارہ اسرو ہے یہ چاند پر اپنے مشن بیچ چکا ہے مریخ پر اپنے مشن بیچ چکا ہے اور اب مزید سیاروں کا کھول لگانے کی کوشش کرنے والا اس کے مقابلے میں سپارکو جو آٹھ سال پہلے بنا جس نے اپنا ساؤنڈ راکٹ پہلے حلائی میں چھوڑا اور ایشیا کے اندر اور جنوبی ایشیا یہ امتیازی مقام اس کو حاصل تھا کہ یہ سب سے پہلا کنٹری تھا جس نے خلائی ریس شروع کی لیکن اس کے باوجود آج یہ ادارہ تقریباً بیکار ہو چکا ہے فینش ہو گیا نہیں فینش نہیں ہے لیکن ساملے کی جو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کے اوپر بی اینڈ نیو نے ویڈیو بنائی سپارکو ورسز اسرو اس ویڈیو کو دیکھ دیں پاکستان بھارت سے زیادہ فاسٹ گروہ پاکستان سائنس میں بھارت سے دو قدم آگے آگے پاکستان بھارت کو سپیس سیکٹر میں پچھاڑ رہا ہے اگر یہ ساری باتیں کہوں تو آپ مجھ پر حسیں گے لیکن ایک زمانہ تھا جب یہ اینو سٹیٹمنٹس سچ تھے پاکستان بھارت سے پہلے سپیس میں پہنچا تھا تو آج بھارت پاکستان سے سپنے دیکھتے ہیں یا پھر اس رو کے اچیمیٹس دیکھتے ہیں لیکن یہ ساری باتیں صرف ایک انسان کی وزن کے وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں آج کا ویڈیو بھارت اور پاکستان کے سپیس وار کے بارے میں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ایک بار یہ ویڈیو دیکھنے والے صرف تیس پرسنٹ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیا اگر آپ یہاں پر نئے ہیں ہم ویڈیو کو ہم نے چینل کو سبسکرائب کیا اور بیل آئیکن کو بھی دباہ بھی بڑی بات بڑی بات لوگوں نے پوچھا بھارت جیسے گرید دیش کو سپیس پروگرام کی کیا زرورت تو سارا بھائی نے کونفیدنٹلی کہا بھارت ایک گرید دیش ہے اسی لیے ہمیں سپیس پروگرام کی ضرورت کیونکہ سپیس تیکنولوجی میں وہ پوٹینشل ہے جو بھارت کی ڈیوڈیوپمنٹ میں مدد کر سکتی ہے ہمارے ریال لائف پروگلم سوال اور آج وہی تو ہوتا ہے سپیس پروگرام کی وجہ سے ہمیں ویڈر انفرمیشن ٹائم پر ملتی ہے جسے کسان اپنے ڈیسیزن لے سکتا ہے آنے وارے سائٹلوڈز کے بارے میں ہمیں ٹائم رہ کے ہی پتا چل جاتا ہے اور اس سے ڈیزاسٹر مانیجمنٹ میں مدد ہمارے بارڈرز کو سکیور جس کا نام تھا سپٹنک یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ تھا تو فوٹبال کے سائز لیکن جب یہ سپیس میں پہنچا تو اس نے دو میسیجز پوری دونیا تک ایک کہ امریکہ سے پہلے USSR سپیس میں پہنچ گیا اور دوسرا سپیس میں پہنچ نا ہر دیش کے لیے پوسیبل ہے کچھ موسیقی 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 بھارت کی سپیس پروگرام کے آٹھ سال پہلے USSR Japan Israel کے بعد پاکستان سپیس میں چھوٹھ پہلے بڑی 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 نیچے گھر جتنے زیادہ سائنٹس میں لے اتنا بہتر انہیں انڈین نوشن کے نزدی کی ایک پارٹن کی ضرورت تھی اور پاکستان نے اس opportunity کا فائدہ ہٹھا 1961 میں انہوں نے سپار کو اسٹیبلش کیا اور اگلی سال ناسا کی ہلت سے پہلا راکٹ لانچ بڑی اب بھارت کا سپیس پروگرام سٹارڈ بھی نیو آتا پاکستان درکی کر رہا ہے اچھی باد اس سے بھارت کو کیا فرق پڑتا فرق اس سپیس اور ملکٹری تکنولوجی دونو ہند ان ہند دیو ہند جو تکنولوجی سپیس میں جانے مالے راکٹ کے لئے سپیس پر بھارت پر بھارت 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 سپیس سیکٹر پوری دنیا کا فائدہ ہو سکتا اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا امریکہ نے اپنے 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 راکٹ پروائیڈ کیا پرانس نے فری میں پیلوڑ پروائیڈ کیا یہ مال ایک بیل گاڑی سے تُمبا لانچنگ سٹیشن پہنچا اور 22 نوویمبر 1963 بھارت 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 سے پہلا ساؤننگ راکٹ لانچ سارا بھائی نے ایمپوسیبل کو پوسیبل کر کے دکھا شپٹر 4 اسرو اور اس کے اچیویمنٹس پہلا راکٹ لانچنگ بھارت بھی اسرو کو ازن ارگنیزیشن فرم ہونے کیلئے چھے سال لگے اس کے باد اسرو گروہ کیسے ہوا انہوں نے گروہ کے لئے لیپ فراؤگی اپروچ اپنایا لیپ فراؤگی جو تکنالجی دوسرے دیشوں نے ڈیبلک کی ہے انکی مدد لیو سیم ڈیلیل ویسٹ مد کرو اس سے آگے بڑھو اس اپروچ کے ویجے سے کئی سارے اپوچیویٹیز بھارت کے لئے کھل گئے اسرو یعنی ساتلائیت انسٹروکشنل ٹیلیویجن ایکسپیرمنٹ کنڈا کیا اس کے درو 2400 گاہوں میں ہزاروں لوگوں کو ساتلائیٹ کے درو ایڈیوکیشن دینا سٹارٹ کیا 1983 میں اسرو نے انسات یعنی ہمارا پہلا ساتلائیٹ کمیونکیشن سسٹم لانچ کیا ہم چارگ اور منگل پر اور وینس پر چارگ منگل منگل بریف کو کہتے منگل اسی سپیس ریز میں پیچھے چھوٹ اتنا کہ ان کے پاس آج بھی اپنی انڈیجن ساتلائیٹ لانچ سسٹم نہیں ان کا ٹارگ ہے کہ 2040 تک خود کے ساتلائیٹ خود لانچ کر پائیں اور بھارت دوسرے دیشو پہلے جنم دیا تھا اور دیسو چاریسو چیکٹر فائی سو وات 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 پاکستان پوائنٹ پر آتا اس پوری کہانی محسوس پار کو یعنی پاکستانی سپیس پروگرام ٹیچھے کیوں چھوٹا پاکستان بھارت سی سپیس ریس نے کیوں آر گیا کیونکہ بھارت نے سارا بھائی کے وزن پر فوکس ایڈوانس ٹیکنولوجی کے اپلیکیشن سے ریال لائف پروگرام سول کرنے پر فوکس کی اور پاکستان نے ویپنز ڈیولپ کرنے پر فوکس کیا بھارت کو ڈسٹروی کرنے پر فوکس کی پاکستان کی پی ایم نے کود کہا تھا the people of پاکستان will go hungry we will eat grass but we will get our bong پاکستان اور بھارت کی کہانی ڈاکٹر Vikram سار بھائی اور ڈاکٹر عبدال سلام کی کہانی سمجھنے پر clear ہو جاتی ہے ڈاکٹر عبدال سلام ایک مہان سائنٹس ہے انہیں آگے جا کر ایک نوبل پرائز بھی ملا لیکن 1974 میں پرائم مینیسٹر Zulfikar Ali بھٹو نے ایک بل پاس کیا جس احمدی لوگوں کو نون مسلم دیکلیر کر دیا گیا اس نئے لوگ کی وجہ سی ڈاکٹر عبدال سلام جیسے گریٹ انسان کو سپار کو کی ہیڈ پوزشن سے نکال دیا گیا گیا ڈاکٹر سلام لاؤ سلام سار بھائی لاؤ بھائی سلام پاکستان کو کمزور یا پھر نیچہ دکھانے کے لئے نینی ہے ان کی پولیٹکل گلتیوں سے سیکھنے کے لئے خود سے سوال کوچھنے کے لئے کیا ہم آج بھی اپنے سائنٹس کی اترین ہی عزت کرتے جتی پہلے کیا کھر تھی 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 I don know ہمیں ہمارے پاس سب کچھ ہے کیوں ہمارے سانتیسٹ کو اچھی سالری نہیں دے ساتے یہ سوال ہمیں از اکنٹری پوچھنے کے ضرورت ہے ایسنو 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 لابرٹری انہیں ہم موڈرن بھارت کے مندر مانتے ہیں اور این مندروں کو بنانے کے لئے وکرم سارا بھائی نے اپنی پوری لائف انویسٹ کر کیمرت سے ڈگری ہونے کے باوجود بھارت کے باہر اپرچورٹیز ہونے کے باوجود انہوں نے یہاں پر رہ کر بھارت کے لئے کچھ کرنے کا سجو آرام کے زندگی کو ٹاٹا بابای کہہ کر سٹریس بھری لائف کو ہمنا ہے شاید اسی سٹریس تے ایک رات سٹریس بھری جانتی ایک رات آج ہے 38 دیسٹ وہی دن جز دن وکرم سارا بھائی جنیا کو چھوڑ کر چلے لیکن ان کا کونٹربیوشن آج ہی زندگی اس بیٹرGreat اس پید zeker سکر اس بہترین اسی اللہ سکرد رکھو الگو سکرد دو بار مردہ ایک بار تب جب وہ خود مردہ اور دوسری بار تب جب وہ ہماری پر ریسے بھر تو میرا ایک سوال آپ سے کیا ہم ہی وہی غلطیاں کریں گے جو پاکستان نے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ چلی آج کے دن وکرم سارا بھائی کو مرنے نہیں دی ان کی ویلیو اس کو سندہ رکھنا ان کی سٹوڑی شیئر دی آج کا بھارت آج کا بھارت اسی لیے ہے کیونکہ کل کے بھارتیوں نے بھارت کے اس ایڈیو کو پہچھانا اپنے پیٹریٹرزم کو پراکٹیکل پیٹریٹرزم بڑھائیں اپنے پیٹریٹرزم میں صرف خود کا نہیں بھارت کا بھی نام بڑھائیں جی یہ بہت زبرس ویڈیو ہے ابھی انڈ اینو پلیڈ فارم سے جو یہ ویڈیو پیش کی گئی ہے باپ جو دس کے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن سے ہم ایزے پاکستانی اتفاق نہیں کرتے لیکن اگر اس کو ویٹ اس کا کیا جائے تو میرا حال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ یہ ٹو سٹوری ہے اور بالکل کریکٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو ان کے جو ہیرو ہیں سارا بھائی ان کو ہم بھی حراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کنٹری کے لیے باوجود اس کے کہ وہ ایک امیرگار سے تعلق رکھتے تھے باوجود اس کے تھے کہ ان کے پاس اتنے چانسز تھے ہندوستان سے باہر پراغرس کرنے کے لیکن انہوں نے اپنی اسائشیں چھوڑی پیسہ چھوڑا بلکل اسی طرح جیسے ڈاکٹر عبدالقدیرحان نے پاکستان کے لیے تو یہی کردار یہاں پہ ڈاکٹر عبدالقدیرحان تھا کہ انہوں نے پاکستان کا ایٹم بم بنانے کے لیے اپنی جو تھی فیسیلٹیز اپنی ایک جو اچھی زندگی تھی پورا سائش زندگی تھی اس کو ہالینڈ میں چھوڑا اور اپنی وائیس کے ساتھ پاکستان میں آگئے اور بلکل جس طرح سے یہ بیل گاڑی کے اوپر سامان لے جا رہا تھا اور ایک چھوٹی سی جگہ کے اوپر انہوں نے اپنی جو سپیس ایجنسی تھی قائم کی اسی طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیرحان نے بھی اسی طرح سے پاکستان کے اندر انتہائی نامسائد حالات میں انتہائی مشکل ایکانومک کنڈیشنز میں انہوں نے بھی اپنا ورک شروع کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جس کے بھی جو جو ہیرز ہیں وہ قابل اخترام ہیں ہر ہیرو نے اپنی کنٹری کے لیے ایک ورک کیا اور سیکریفائس کیا جی تو دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً جو سپارکو ہے اس کا جنم پہلے ہوا آٹھ سال پہلے ہوا اور 1961-1969 میں آٹھ سال کا وقفہ آتا ہے تو ایک بات تو ہندوستان والوں کو ماننی پڑے گی کہ اس دوڑ میں لگایا پاکستان نے آپ کو آگے بے شک انہوں نے اس دوڑ کو سٹارٹ کیا اور پیچھے رہے گئے لیکن آپ کو اس میدان میں کودنے کے لیے جو مجبور کیا وہ سپارکو نے کیا کیونکہ بے شک یہ بھی بات مان لیتے ہیں کہ سپارکو کے پیچھے ہندوستان تھا تو اس ریس میں آپ کے پیچھے بھی تو USSR یارشیا تھا اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو عداوت تھی جو جھگڑا تھا جو بغض تھا اس کے نتیجے میں یہ ریسز کی گئیں یہ عوام کے فائدے میں تھی یا نہیں تھی لیکن یہ مقابلہ ہوا تو یہ بات آپ کو تسلیم کرنے پڑے گی کہ عسرو کے جنم میں سپارکو کا ہاتھ ہے تو سپارکو اگر نہ بنتا تو شاید عسرو بنتا لیکن بہت لیٹ جا کے بنتا اس میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تھوڑی سی میں ڈیٹیل بتاؤں گا اور جس طرح سے ابی انڈ نیو نے نائنٹی پرسنٹ بلکل ریل فگرز پیش کیے پانچ دا سو پرسنٹ سے ہمارا اطلاف ہو سکتا ہے تو جو میرے پاس فگرز ہیں میں وہ بتاؤں گا کہ عسرو کا کیا کردار ہے ہندوستان کے اندر پاکستان کے اندر سپارکو کا کیا کردار ہے یہ بلکل ریل انیلیسز ہوگا اور آپ کو پسند آئے گا ویڈیو کو اند تک دیکھئے گا تو رسپیکٹیڈ ویورز سپارکو کے جو ابتدائی سال ہیں جو پاکستان کا حلائیہ دار ہے سپیس ایجنسی ہے یہ بڑی امید اور عظم سے بھرپور تھے ساتھ جون انیس سو باسٹھ کو پاکستان نے ناسا کی مدد سے سون میانی ترمینل لانچ پیٹ سے اپنا پہلا بغیر پائلٹ راکٹ رہبر ون لانچ کیا اور ایشیا میں تیسرے اور دنیا کے دسویں ملک کے طور پر اپنا عزاز حاصل کیا اور یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے اس میں یہ پہلے ملک کا عزاز تھا جس نے اپنا راکٹ بغیر پائلٹ کے خلا میں چھوڑا اچھے آغاز کے باوجود آنے والے سالوں میں پاکستان کا حلائی پروگرام بدترین سیاسی انتشار کے باعث ملک ہونے کے باوجود پاکستان کو اپنا پہلا سیٹلائٹ بدر ون بنانے میں تقریباً انتیس سال لگے جسے چائنہ نیشنل سپیس ایڈمنسٹریشن نے انیس سو نوے میں لانچ کیا اس کے بارکس بارت کا پہلا سیٹلائٹ حلائی ایجنسی اسرو کے بننے کے صرف چھے سال کے بعد سویت یونین کی مدد سے انیس اپریل انیس سو پچتر کو لانچ کر دیا گیا حلائی پروگرام کے حوالے سے پاکستان کی حکومت کی ادم دلچسپی اور غیر سنجیدہ رویہ ایسا تھا کہ اسے بدر ٹو نامی اپنے دوسرے سیٹلائٹ کو لانچ کرنے میں تقریباً گیارہ سال مزید لگے پاکستان نے دو ہزار گیارہ میں اپنا پہلا اور واحد کمیونکیشن سیٹلائٹ پاک سیٹ ون کے نام سے لانچ کیا اور اس کو ابھی چین نے بنایا اور لانچ کرنے میں بھی مدد دی پاکستان ابھی تک اپنا جو لانچنگ وہیکل ہے وہ نہیں بنا سا اب ہم بات کرتے ہیں اسرو کی سپارکو کے برکس اسرو اب تک کئی اہم حلائی مشن سر انجام دے چکا ہے اور ان میں سے دو مشن انتہائی اہم ہیں نمبر ایک چندریان اور نمبر دو منگلیان چندریان پروگرام چاند کی تحقیقے حوالے سے ہے اس مشن کے تحت اب تک دو سپیس کرافٹ چاند پر بھیجے جا چکے ہیں چندریان ون جو دو ہزار آٹھ میں چاند کی طرف بھیجا گیا یہ چاند کے مدار میں تقریباً گیارہ ماہ تک کام کرتا رہا اس سپیس کرافٹ کے ذریعے چاند کے حوالے سے بے حد اہم ڈیٹا اکٹھا کیا گیا اس کے علاوہ چندریان ٹو اس کو دو ہزار انیس میں بھیجا گیا اور اس مشن کے دو حصے ایک تو یہ ہے کہ سپیس کرافٹ نے چندریان ون کی طرح چاند کے مدار میں گھوم کر چاند کی سطح کا جائزہ لینا تھا اور دوسرے حصے میں وکرم لینڈر اور پرگیان روور شامل تھیں جنہوں نے چاند کی سطح پر اترنا تھا تام لینڈنگ کے دوران یہ جو چاند گاڑیاں تھی کریش کر گئیں البتہ سپیس کرافٹ جو چاند کے مدار میں تھا وہ آج بھی کام کر رہا ہے اور چاند کے مدار کے دس خزار چکر کاٹ چکا ہے اب بھارت اپنا تیسرا مشن چندریان ٹھری کے نام سے چاند پر بیجنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے چاند کے علاوہ بھارت مریخ پر بھی ایک سپیس کرافٹ بھیج چکا ہے جسے دو ہزار تیرہ میں مریخ کی جانب روانہ کیا گیا یہ ستمبر دو ہزار چودہ میں مریخ کے گرد مدار میں پہنچا اور تقریباً آٹھ سال تک ہماری زمین تک مریخ کی فضاء اور اس کی سطح کے حوالے سے ڈیٹا بھیجتا رہا مستقبل میں بھارت کی سپیس ایجنسی اسرو نظام شمسی کے دیگر سیاروں جن میں مشتری زہل اور زہرہ جیسے سیارے شامل ہیں ان کے اوپر اپنے مشن بھیجنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اس خوالے سے زہرہ یعنی وینس کی فضاء میں زندگی کے احسار ڈھوننے کے لیے دو ہزار چوبیس میں ایک سپیس کراؤٹ بھیجا جائے گا جس کا نام ہے شکریان ون اور اس وقت دو ہزار اکیس کے عداد و شمار کے مطابق اسرو کا بجٹ ایک شارعہ تین بلین ڈالرز ہے جبکہ سپارکو کا بجٹ محض چھتیس میلین ڈالرز ہے اسرو میں کام کرنے والے ملازمین کی تعداد سولہ ہزار سے زائد ہے جبکہ سپارکو کے ساتھ صرف پندرہ سو لوگ وابستہ ہیں اسرو کے اپنے لانچ ویکل ہیں اور وہ اسے ڈومیسٹک اور فارن سیٹلائٹ لانچ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جبکہ سپارکو کا اپنا کوئی لانچ ویکل نہیں بلکہ اسے دوسرے ممالک پر انصار کرنا پڑتا ہے اور دو ہزار چالیس تک منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جو کہ آج سے سترہ سال کے بعد وہ سال آئے گا کہ سپارکو اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے لانچنگ پیڈ سے اپنے جو سیٹلائٹ ہیں ان کو لانچ کر سکے اچھا سار آپ نے بہت اچھی انفرمیشن دیا ہے اسرو کے حوالے سے اور اسرو کے اچھیومنٹ بتائیں کہ اس کی کیا اسٹم جو انڈیا کو اس کے پلاس پوائنٹ ہے تو اگر آپ ہمارے جو ہمارا جو سپارکو ہے اسٹم جو پاکستان کا سپارکو ہے تو اس کا آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فیوچر کیا ہے وہ آگے کیا اس کا ابنہم جو ہماری معیشت کا فیوچر ہے جو ہمارے مختلف اداروں کا فیوچر ہے وہی سپارکو کا فیوچر ہون ہے سپارکو تو ایک اضافی عیاشی ہے یہاں پہ جو عام انسان ہے وہ بھوک سے مر رہا ہے عام انسان ہے وہ ٹیکسوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے عام انسان ہے اس کو الیکٹسٹی مجسر نہیں ایک عام انسان ہے اس کو سیکورٹی مجسر نہیں ایک عام انسان ہے اس کو کھانا پینا اور سستی اشیاں مجسر نہیں اسے کیا لگے کہ سپارکو چاند پہ جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے یا مریخ پہ جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے انیس سو سنتالیس میں پاکستان ازاد ہوا انیس سو سنتالیس میں ہندوستان ازاد ہوا انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک مجھے بتائیں کہ ہماری جو سیاسی انسٹیبلیٹی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے ہم اس کو دشمن ملک کہتے ہیں لیکن اس کے اچھی چیزوں سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ایک مضبوط جمہوریت چلا رہے ہیں اور ہمارے یہاں ایدر آپس پچیس چھبیس وزیراعظم ابھی تک اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکے آج بھی عدالت کی اور پولٹیکل لوگوں کی جنگ آپس میں لگی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیجا مداخلت نے ملک کو کہیں کا کہیں پہنچا دیا پہلے 1971 میں ملک دو لخت ہوا اس کے بعد افغان جہاد کے بعد مسلسل ہمارا کنٹری جو ہے وہ ٹیررزم کے زیرے اثر ہے تو میرے بھائی بات یہ ہے کہ جب تک ایک گھر کی بنیادی ضروریات بچوں کے کپڑے بچوں کا کھانا بچوں کا پینا عدویات باقی چیزیں پوری نہیں ہوں گی وہاں پہ مہنگی گھاڑی مہنگی موٹر سیکل مہنگی موبائل فون افورڈ نہیں ہوتے ابھی تک ہم اپنی دو وقت کی روٹی پوری کرنے میں اوپے مجبور ہو چکے ہیں آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں ہواتین مردوں ہواتین جا کے کچھ لے جا رہے ہیں مر رہے ہیں لڑائیوں ہو رہی ہیں اس آٹے کی بچے کئی کئی گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ جو تابڑ توڑ حملے کر رہے گی گریبوں کے اوپر تو اس صورت میں سپارکوں سے ہم نے کیا لین ہے صحیح بہت ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری جیوڈیشری ہماری پولٹیکل انتظامیاں یہ خوش کے ناحن لے اور جو دوسرے کنٹریز ہیں سپیشلی بھارت سے ایک کرب پینتی کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے ملک کو اسٹیبلش کیا اپنے ملک کو بہتر کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ بیشمار حرابی ہیں بیشمار پرابلمز وہاں پہ بھی موجود ہیں وہاں بھی بھی عربت کی لکیر سے نیچے بیشمار لوگ ہیں لیکن اس کے باوجود پچڑی پہ چڑے ہوئے ہیں اب مزید آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کی جو فارن ریزروز ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ کبھی چار ہزار میلین ڈالرز پہ آ جاتے ہیں کبھی آٹھ ہزار میلین ڈالرز پہ آ جاتے ہیں وہ بھی جب کبھی دوست ملکہ میں کوئی خیرات دے دیتا ہے ہرپ دے دیتا ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ سے لیکن ٹو تھونڈ ٹوئنٹی تھری تک جو ایورج رہی ہے وہ سسٹین تھوزنڈ سکس ہنڈرڈ یو ایس ڈی میلین یو ایس ڈی رہے ہیں پاکستان کے پاس ریزروز کی شکل میں اگست دو ہزار اکیس ایک واحد مہینہ تھا جب یہ ٹوئنٹی سیمن تھوزنڈ میلین یو ایس ڈالرز کو کراس کر گئے تھے اور جو لویسٹ رہا اس دور میں تو وہ نائنٹین نائنٹی نائن میں جب پاکستان نے ایٹامک بلاسٹ کیا تھا تو نائنٹین سیونٹی تھری میلین ڈالرز پہ یہ پہنچ گئے تھے اس کے بعد ورس دور جو آنا اب چل رہا ہے اس کے مقابلے میں جو انڈین ہائیسٹ ریزروز ہیں وہ سکس فورٹی ٹو بلین تا گئے ایٹ سپٹیمبر دو ہزار اکیس کو سکسی فورٹی ٹو بلین ڈالرز ہم میلینز میں ہیں بلین ڈالرز اور اس کے بعد جو لویسٹ رہا وہ تھری فیبروری ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی تھری کو فائیو سیونٹی فائیو بلین ممولی سا فرق پڑا اور اس وقت بھی ان کے پاس فائیو سیونٹی ایٹ بلین ڈالرز کے ریزروز موجود ہیں جی ڈی بی پر کپیٹا کی بات کریں تو پاکستان کی اس وقت جی ڈی بی پر کپیٹا فورٹین فورٹی سکس ڈالرز ہے اور انڈیا کی ٹوئنٹی سکس ہنڈرڈ پرس ڈالر جی ڈی بی پر کپیٹا ہے اور کا جو ہیلتھ انڈیکس ہے وہ سکسٹی فائیو پوائنٹ وان ہے پاکستان کا ہیلتھ انڈیکس ففٹی نائن پوائنٹ فائیو ہے وہاں کی جو لائف ایکسپیکٹنسی ہے وہ سیونٹی ایئر پلاس ہے اور پاکستان کی لائف ایکسپیکٹنسی سکسٹی ایٹ تک ہے بہ مشکل اور وہاں کا لٹریسی ریٹ سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے پاکستان کا لٹریسی ریٹ ففٹی ایٹ پرسنٹ ہے ہم ہر شعبے میں پیچھے ہیں ہر کوئی سلیشن تو ہوگا کہ جس سے ہمارا پاکستان ہے وہ بیتی کی طرف جائے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی آپ حالت کے بدلنے کا جب تک ہماری اشرافیہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہماری جیوڈیشری ہماری پولٹیکل ہمارے علامہ ان سب کے اندر بے شمار کرپشن موجود ہے بے شمار ملک کے ساتھ جو جڑت ہے اس کی کمی ہے ان سب شعبوں کے اندر جب تک خلوس نہیں آئے گا یونٹی نہیں آئے گی محبت نہیں آئے گی ملک کے لئے وفا نہیں ہوگی ملک کے لئے خلوس نہیں ہوگا غریب کے ساتھ پیار نہیں ہوگا یہ کبھی بھی پاکستان پٹڑی پہ نہیں چڑے گا تو ہماری جتنے بھی یہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو ملک کو چلاتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ خدارہ خدارہ پاکستان پہ پاکستان کی عوام پہ رہن کیجئے اور پاکستان کو منجدار سے نکالیے پاکستان کی جو نیا دھوب رہی ہے اس کو کنارے پہ لائیے اور یہ لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ اور رمضان المبارک میں 27 شب کو اس کا جنم ہوا تھا تو خدارہ اس کے اوپر کرم کیجئے اور اس کو بھاور سے باہر لائیے مسئلہ مبارک نے کہ اس پار کو نانا کرتے بھی ایک بہت بڑا نام ہے جی بہت بڑا نام ہے اس کی کشنا کشنا جی بہت بڑا نام ہے کہ یہ اس کی اپنے عزازات تو بتا دیئے کہ یہ ایشیا میں چوتھے نمبر پہ جنوبی ایشیا میں پہلے نمبر پہ اس کا آغاز ہوا اس نے پہلا جو نا حلائی دیس میں سب سے آگے رہا اور انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ بھی پیچھے پیچھے چلے پاکستان کوئی نہ کوئی حدمات تو لیتا ہوگا نا جی بالکل پاکستان کی سپیس ایڈنسی جو سپارکو ہے یہ چاند پر تو نہیں جا سکی البتہ ہر سال عید کے چاند کی اور رمضان کے چاند کی تلاش کے لیے بڑے بڑے موں والی لمبی لمبی ٹیلیسکوپ لے کے علماء کو ساتھ بٹھا کے کچھ ایکسپرٹس کو ساتھ بٹھا کے تو حبی بینک پلازا کی چھت پہ جو ہمارا ایشیا میں پہلے نمبر پہ بلڈنگ تھی اس کی چھت کو یوز کرتے ہیں وہاں پہ بٹھا دیتے ہیں جی چاند ڈونڈے اور اس کے ساتھ ساتھ سنٹورس مال ہے جو ہمارا اسلامباز والا وہاں پہ لوگوں کو بٹھا دیتے ہیں جی چلے جی چاند ڈونڈے آپ سائنٹیفک ریسرچ سے آج سے دس ہزار سال بعد کا چاند نکال کے چیک کر لیں آج سے آٹھ ہزار سال پانچ ہزار سال پال کی ڈیٹے اور ٹائمنگ ہر چیز جو آنا یہاں کے موجود ہے سورج گرہن چاند گرہن کی آپ انفرمیشن جو آنا وہ نکال سکتے ہیں اور ہم ابھی تک یہ ہی نہیں ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہمارا چاند کیسے نکلنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کس چاند پہ جانا ہے ہمیں تو یہ ہی نہیں پتا کہ ہمارا چاند کونس ہے ہمارے ایک شاہر میں ایک ہی دور ہی ہوتی ہے اگلے دن دوسرے شاہر کی دور ہی ہوتی ہے تو پلیز ہر طرح کی اسٹیبلشمنٹ سے گزارت سا ہے کہ خدا کا حوف کریں بس کر دیں اب بس کر دیں اور عوام کو جو نا سکھ کا سانس لینے دیں اور پاکستان کو منجدار سے نکالیں سر ایسے کہتے ہیں ہوں سکتا ہے ہمارا جو پاکستانی ہماری فین فاملی پاکستان کے اندر بھی ہے تو باتیں تو سچی ہیں کوئی غلط باتیں نہیں ہیں شاید گسا لگے لیکن پرسنل طور پر مجھے خوشی ہوئی ہے کیونکہ جو ہمساہیہ ہوتا ہے اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے اس کی بھی ایک عزت ہوتی ہے تو مجھے پرسنل طور پر خوشی ہوئی ہے کہ وہ اتنی ترقی کر رہے بلکل ایک خصد ہوتا ہے ایک رشک ہوتا ہے ہمیشہ رش کرنا چاہیے دوسرے کو کوپی کرنا چاہیے انہوں نے ہمیں کوپی کیا نا جس طرح بھی کیا پاکستان دشمنی میں کیا ڈرتے ہوئے کیا کہ پاکستان سپیس ریس میں آگے بڑھ گئے تو پتہ نہیں کیا کر لے گا دماغہ انہوں نے پہلے کیا تھا پھر ہم نے اس ریس میں لگ گئے تو یہ ہندوستانیوں سے بھی گزارش ہے ہندوستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہاں کے جو حکام ہے کہ پلیز یہ جو دوڑ یہ نیگٹیو دوڑ وہ چاہے سپیس کی ہو یا ایٹمی دوڑ ہو تو اس دوڑ سے ہمیں باعت نکلنا چاہیے ہمیں ایجوکیشن کے شعبے میں ہمیں سائنس کے شعبے میں ہمیں ریسرچ کے شعبے میں عوامی فلا کے شعبے میں دوڑ لگانی چاہیے ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے بارڈرز کو لوس کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا چاہیے اور عوام کی فلا بابود کے ملسوبے لے کے آنے چاہیے لے جی امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند رہی ہوگی بہت لمبی ویڈیو ہوگی اور امید ہے کہ آپ نے ہماری یہ پوری اتنا ہار ٹاپک آپ نے بڑا پسند کیا ہوگا اور اینڈ تک دیکھئے ہوگا ہار ٹاپکس مزید آپ دیکھیں تو اس کے لئے سیجیشن بھی دیں ہمیں ہم ویڈیوز کو پر یاکشن دیں گے تو نیکس ایک اور اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی ابراہیم کشمیری کو ردنان بڑھ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ